السلام علیکم امید کرتا ہوں سب دیکھنے والے سننے والے خیریت سے ہوں گے آج ایک دلچسپ کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں ایک آدمی کی بیوی چالیس سال کی عمر میں انتقال کر گئی جب اس کے دوستوں اور رشتہ داروں نے دوسری شادی کا مشورہ دیا تو اس نے جواب دیا کہ اس کی بیوی کا سب سے بڑا تفاہ ایک بیٹے کا ہونا ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا جب بیٹا بڑا ہوا تو اس نے اپنے تمام کاروبار کی ذمہ داریاں بیٹے کو سونپ دیں وہ اکثر اپنے دفتر میں یا دوست کے دفتر میں وقت گزارنے لگا بیٹے کی شادی کے بعد وہ آدمی زیادہ تنہا محسوس کرنے لگا اس نے اپنے گھر کا مکمل کنٹرول اپنی بہو کے حوالے کر دیا بیٹے کی شادی کے ایک سال بعد وہ دوپیر کا کھانا کھا رہا تھا جب بیٹا بھی دفتر سے آیا ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے تیار ہو رہا تھا بیٹے نے سنا کہ والد نے کھانے کے بعد دئی مانگی تو بیوی نے جواب دیا کہ آج گھر میں دہی نہیں ہے کھانا کھانے کے بعد والد باہر چل قدمی کے لیے نکل گیا کچھ دیر بعد بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا کھانے کے برطن میں دہی موجود تھا مگر بیٹے نے بغیر کسی رد عمل کے کھانا کھایا اور پھر دفتر چلا گیا کچھ دنوں بعد بیٹے نے اپنے والد سے کہا آج آپ کو عدالت جانا ہے اور آپ کی شادی ہو رہی ہے والد نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا مجھے اب شادی کی ضرورت نہیں اور میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں اور اب تمہیں بھی ماں کی ضرورت نہیں تو پھر میری دوبارہ شادی کیوں لڑکے نے جواب دیا بابا میں اپنی ماں کو آپ کے لئے نہیں لا رہا نہ ہی ایک ساس کو اپنی بیوی کے لئے لا رہا ہوں میں صرف آپ کے لئے دہی کا انتظام کر رہا ہوں کل سے میں آپ کی بہو کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہوں گا اور آپ کے دفتر میں ایک ملازم کی حسیت سے کام کروں گا تاکہ آپ کی بہو دہی کی قیمت جان سکے دوستو یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ والدین ہمارے لئے ایٹی ایم کارڈ ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہماری مرضی پر نہیں بلکہ ہم ان کی مرضی پر چلتے ہیں دنیا کے تمام والدین کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا کرے اور اسی طرح ہر گھر میں ایسے مثالی طرز عمل اپنائے جانے چاہیے دوستو ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے یہ ایک ایسا سایہ ہے ایسی چھاؤں ہے کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی رشتہ وہ سایہ وہ اچھاؤں اور ان کی کمی اس کو پورا نہیں کر سکتا بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے اور توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں اور بڑھاپے میں ان کا خیال کرتے ہیں اور یقینا یہ اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے یہ مختصر سی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا اور ہاں آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں آپ سب دوستوں کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی